یہ سب کیس کے نام کے اوپے عمران خان کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کا وہ سب سے بڑا کھلاری ہے سب کو اس نے پہلے بھی پٹکا مارا ہے پھر پٹکا مارے گا وہی ان ہے اور جو وہ تیتیس دسمبر کو واپس آنے والا ہے وہ رات سے خبریں چلا رہا ہے کہ میں واپس نہیں آوں گا دیکھیں آج جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے اس نے مختلف فیلے بہانے سے بیس نہیں کی ہم نے بڑا زور لگایا کہ یہ آزادی کا معاملہ ہے صحابق وزیر آزم اور صحابق وزیر خارجہ کی اور پٹیشنر کی شہری آزادیوں کا معاملہ ہے آئین کے میں نے چھ آٹیکل جو بنیادی حقوق ہے میں نے کہا وائلیٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو تاریخ ہے وہ سو اموار کے لیے ڈالی گئی ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جو پہلے غلط جگہ ٹرائل ہو رہا ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے پھر غلط طریقے سے ریمانڈ ہوا جو قانون کو قبول نہیں ہے اور اب بیل کی ایڈیرمنٹ ہوئی جو آئین کے خلاف ہے پہلے سنباز آئی کورٹ کے واضح ترین فیصلوں کے باوجود کی ہے اسے سماس جاری رہتی جاری تک سنائے گی یہی میں نے میرے آرگیومنٹ ہیں یہ ساری جو میں نے اندر کی ہیں کوئی کر سکتا تھا پہلے اسلامباد آئی کورٹ کے واضح کامات ہوتے تھے اس کے باوجود ٹرائل کورٹ میں ٹرائل جاری رہتا تھا فیصلے سنا دیئے کہ خان صاحب کو جیل میں بیج دیا گیا ابھی ایک صرف عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے صرف دائر اختیار کو چیلنج کرنے کے لیے اور اس کی اوپر کورٹ کہہ رہی ہے کہ جب تک وہاں سے فیصلہ یا آپ درخواست کو وٹ را نہیں کرتے ہم کیس آگے نہیں سن سکتے لیکن سیٹرڈ لاو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کوئی میٹر ریگارڈنگ دی سیم سبجیکٹ میٹر موجود ہو تو مناسب ہوتا ہے کہ آپ ان کا اتظار کر لیا جائے لیکن یہاں یہ چیز نہیں تھی یہاں تو سیمپل بیل آفٹر اریسٹ ہے انڈر سیکشن فور نائیٹی سیون سی آر پی سی اور یہ عدالت پابند ہے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کی یا تو اپلیکیشن ایکسپٹ کریں گے اگر گراؤنڈ سٹرونگ ہوں گے نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے لیکن یہ کہنا کہ وہاں ایک کوئیسٹن یہ پینڈنگ ہے کہ کیا ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے کیا یہ ٹرائل اٹک جیل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا ڈیزنگریٹڈ جج یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے انٹرڈ ناللس کے انقام سے روک دیا جائے یا ان کو پابند کر دیا جائے کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ نہ کریں اور کسی بھی حوالے سے یا بیل پیٹیشن ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہو اور یہاں بھی پینڈنگ ہو تو پھر یہ نہیں سن سکتے تھے لیکن آج پروسیکوشن نے جو گراؤنڈز لیے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھے وہ مناسب نہیں تھے لیکن بارہ دالت نے ان کو ایک ٹائم دے دیا اور منڈے کی تاریخ دے دیئے ہم ہوفل ہیں انشاءاللہ منڈے کو زبانت ہو جائے گی